بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم میں آپ کا اپنا حارون کیانی اور ایک اور زبردست پروگرام کے ساتھ پنچ کے ہیرے یا آج ہم نے ایک اور ہیرہ ڈونڈا ہے جی بہتی خاص ہیرہ ہے اور یہ جو ہیرہ ہے جی یہ ہیرہ ان کا اس وقت ہم راولہ کورٹ میں ہیں لیکن آپ کو تھوڑا پیچھے لے کے جاتے ہیں جی جبوتہ بہتی خاص جگہ اور جبوتہ سے تعلق لے کے راولہ کورٹ میں اور یہ ہمارے پاس جو آج ہمارے مہمان ہیں جی پنچ کے جو ہیرہ ہیں ڈاکٹر حافظ سوہل احمد یا سوہل احمد صاحب جو ہیں یہ جو سب سے کم عمر ڈاکٹر ہیں نا ان میں سے ایک ہیں اور چائنہ میں انہوں نے ابھی بھی آج کل چائنہ میں ایک دو دن میں واپس بھاگ جائیں گے لیکن ہم نے کہا جو بھاگنے سے پہلے ہم ان کو پکڑ لیں گے ڈاکٹر صلی اللہ علیہ وسلم ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ لوگ تو صرف ڈاکٹر بنتے ہیں آپ ڈاکٹر بھی ہیں حافظ بھی ہیں یہ کیسی بات یہ پہلے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے شکر ہے اس چیز پر اور اس کے علاوہ میرے والدین کی جو ہے تو اس میں بڑی کوشش ہے محنت ہے خاص کر کے والد صاحب کی انہوں نے ہمیشہ جو بڑا انکرج کیا بڑا پوش کیا بھائیوں نے تو اس وجہ سے اچھا مطلب میڈیکل کی تعلیم ایک بہت ہی مشکل کام اور حافظ بننا ایک اور مشکل کام تو یہ دو مشکل کام آپ نے اگٹھے کی ہیں یا پہلے ایک کیا پھر دوسرا کیا نہیں میرا اثر آیا ہے کہ دونوں ساتھ چلیں اور جہاں تک میرا خیال ہے تو اس میں اسی کی وجہ سے قرآن کی وجہ سے ہی مجھے باقی تعلیم میں بھی بڑی آسان نہیں ہوئی مجھے کوئی مشکل پیش مجھے پہلے پہلے مطلب ہے کہ آپ حافظ بنے پھر ڈاکٹر بنے جی جی بالکل آسائی پہلے حافظ بنے حافظ بھی ہیں ڈاکٹر بھی ہیں آج کل ہمارے بڑے شعبوں میں بھی حافظ آ رہے ہیں تو یہ بڑی اچھی بات ہے جی اچھا یہ بتائیے گا کہ چائنہ میں ہوتے ہیں آپ اور چائنہ میں آپ کتنے عرصے سے ہیں میں تقریباً دس گیارہ سال سے میں چائنہ میں اور ڈاکٹر بھی وہائیں کی آجی پہلے میں دوہزار چودہ میں گیا تھا ایم بی بی ایس کے لیے اس کے بعد ڈو تھاؤزن نائنٹین میں مجھے سکولرشپ آفر ہوئی تھی تو میں نے جنرل سرجری میں ایم ایس کیا اور آجی یہ یہ تھوڑی سی مزہیہ بات ہے کہ یہ میٹرک میں جو سائنس کے ہمارے جو سٹوڈنٹ ہوتے ہیں میٹرک کا آپریشن کرتے ہیں تو وہاں بھی بھی میٹرک کا آپریشن کرتے ہیں جی انیشیلی جو لور سٹیجز پر ایسے ہی ہوتا ہے وہاں بھی میٹرک کا فرگوشت تو چائنہ میں میٹرک ہوتے ہیں جی جی بہت سارے ہیں میٹرک کو کھا جاتے ہیں نہیں کھاتے بھی ہیں اور ویسے پریکٹس کے لیے بھی ہوتے ہیں اچھے یہ بتائی گا کہ پاکستان اور چائنہ کیونکہ آپ چائنہ میں بھی ایک عرصے سے رہے ہیں اور پاکستان اور ازاد کشمی تو آپ اپنا ہے تو بتا ہے ارے قوم ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے سر برا نہ منائیے گا لیکن نہیں برا نہیں ہم تو سچی سننے کے عادی ہیں آج کھا ٹھیک ہے بطور اکم ہم بہت ہی آرام پسند قوم ہیں اور اگر چائنیز کے ساتھ آپ کمپیریزن کرنا چاہتے ہیں تو چائنیز بہت مہنتی لوگ ہیں گویا وہ زیادہ بھی ہیں تعداد میں پاپیولیشن ان کی زیادہ ہے لیکن بسکلی وہ بہت مہنتی قوم ہیں ٹائم کے پابند ہیں ہم لوگ جو ہے تو آرام پسند ٹائم کے بھی اتنے پابند ہیں نہیں ویسے بھی لڑک صاحب اب ہم جانے وہ باتیں سننے کے عادی ہو گئے ہیں کیونکہ وہ ہماری زبان میں کہتے ہیں کہ انڈیا پوچیا چننے اوپر تھا آزالے بننے اوپر جی ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے کوئی اچھے یہ بتائیں کہ آپ نے کورڈ وہاں پہ گزارا تو ہمارے ہاں تو خوف سا پسند نہیں کون سی بلا آگئی ہے وہاں پہ بھی ایسا ہی تھا نہیں سر یہ بڑا مسکنسپشن تھا یہاں لوگوں کا کچھ تو ہمارے ہی لوگ وہاں جو بیٹھے تھے وہ لوگوں کو یہاں پہ سپیشلی پیرنٹس کو جو نہ مسلیڈ کر رہے تھے تو ایسا کچھ نہیں تھا جو چائنیز گورنمنٹ ہوس نے ہمارا بہت ساتھ دی جو وہاں پہ جو لیڈرز ازاد تھے چائنہ کے جو لوگ تھے مطلب چائنہ کے جو صدر تھے فضیر اعظم تھے یا اور لوگ تھے وہ لوگوں کو حوصلہ دیتے تھے کہ بس کسی کام میں لگے ہوئے تھے سر بلکل حوصلہ دے رہے تھے ہماری جس طرح انہوں نے کیر کی اس طرح میرا نہیں خیال کی اگر ہم کسی بھی ملک میں ہوتے ایسا پاکستانی ہم کسی بھی ملک میں ہوتے اور کوئی بھی کنٹری ہمارا اتنا خیال نہ کرتا لیکن ہمارے یہاں تو خان صاحب بڑا حوصلہ دیتی روزہ نہ چینل پر آتے تھے کسی نہ کسی سے آگے کہتے تھے پیرے پاکستانیوں اپنے درنا نہیں ہے اپنے لڑنا ہے پھر ہم آپ اس میں لڑ بڑھتے تھے بلکل آپ کی بات ٹھیک ہے اور خان صاحب وہ کہتے تھے کور سے لڑنا ہے ہم انہیں راشن کے چکر میں آپ اس میں لڑتے تھے بلکل ایسا ہی ہے اور دوسرا میں تھوڑا سا اپریشیٹ کرنا چاہوں گا امام خان صاحب کی گورنمنٹ کو جب ہم کووڈ کے دوران وہاں پہ تھے تو انہوں نے بہت سپورٹ کیا ہمیں فائنانشلی بھی کیا مورلی بھی کیا جس طرح جتنا کر سکتے تھے کووڈ کے حالات میں لاک ڈاؤن میں جہاں کوئی بھی ٹریول نہیں کر سکتا ہے ایون چائنیز بھی ٹریول نہیں کر سکتے تھے پھر بھی ہماری پاکستان ایمبیسی کاملہ جو ہے تو بیجنگ سے اٹھا اور ہمارے صوبے میں کافی دور جہاں آپ کون سے صوبے میں تھے میں خوبے میں تھا وہاں جہاں سے یہ پرینڈمک سٹارٹ ہوا تھا جہاں سے یہ نکلا تھا نا یہ ادھر ہی تھے اچھے یہ بتائی کہا کہ چائنیز میں اب تو وہاں پہ ہیں تو آپ نے چائنیز سیکھی جی الحمدللہ گزارا ہو جاتا ہے پاڑی بھی سیکھی پاڑی تو مادری زبا اچھے مزید کی بات ہے کہ اب اگر ایک پاڑی اور ایک چائنیز دونوں آمنے سامنے ہوں تو چائنیز کہا ہے نہیں ہاں پاڑی ہاں کیا کہتی نہیں ہے میں کھلوی نہیں ہے ایڈگیم پہ رہا ہی جو نہیں تو اچھے یہ بتائیں کہ جب آپ چائنیز میں کوئی ملتا ہے ہمارے ہاں جب کوئی ملتا ہے چائنیز دیکھ رہے ہیں تو آپ چائنیز کو کہیں گے کہ ہمارے چینل کو آپ ضرور دیکھیں تو اس کو چائنیز میں کیسے کہیں گے چائنیز میں اس کو ایسے کہیں گے کہ نیمن ایڈیا کھن ہمارا پڑوسی ملک ہے اور آج کل تو ہم نے بندوق چائنی کے موڑے پہ رکھی ہوئی ہے ہم تو کہا ہم کہا نہیں کرتے چائنیز میں اسے نظام چلا رہے ہیں تو برحال چائنیز میں ہمارے جو ڈاکٹر صاحب اچھے ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ جب واپس چائنیز سے کوئی بھی آٹھ دس سال کے بعد واپس آئے ہیں تو پنچ کو بدلا ہوا دیکھا آئی ٹھنک کوئی خاص بدلا ہوا میں نے نہیں دیکھا بہرحال وہی پرانیز ہی ویگن ٹوٹیز ہی سڑکے پیچھے پندرہ بھی بندے سیڑھی پہ گھڑے جی انفرسٹرکچر کے لحاظ سے تو کوئی خاص میں نے بہتری نہیں دیکھی یا کوئی چینڈ نہیں دیکھا لیکن ویسے پنچ کے ہمارے لوگ تو ہمیشہ صحیح بڑے فہم پسند اور بہت مطلب یہ جو بات آپ نے کہی نا کہ پنچ والے ایسے ہیں یہ چائنیز میں کہیں چائنیز یوں کو پتا چلے ہم کدھر ہوتے ہیں ویسے پنچ کے ہیرے چائنیز کی خاص میں چائنیز کی خاص میں کہ جو سمجھے چائنیز کیلئے تھا اچھا یہ بتائیے گا آپ نے اتنا اتنے کب سے پہ ناظرین چل رہی ہے پنچ کے ہیرے ڈونڈونڈ کے لائے ڈاکٹر صاحب آج ہمارے ہیں حافظ بھی ہیں ڈاکٹر میں ہیں یہ بڑی مشکل بات ہے جی دونوں کام اتنے مشکل ہیں کہ پتہ نہیں ہوتے بھی ہیں نہیں ایک ایک نہیں ہوتا دو دو کر کے انہوں نے بیٹھے میں اور یہ بڑی اچھی بات ہے انہوں نے کی کہ انہوں نے حفظ کیا تو شاید اللہ پاک نے ایسا کرم کیا کہ آج یہ ڈاکٹر بھی بن گئے ڈاکٹر صاحب پہلے جو شروع میں تعلیم آپ نے کہا حاصل کی شروع میں میری تعلیم میں ادھر راولہ کورٹ سے ہی تھی کون سے سکول میں بڑتا ہے راولہ کورٹ میں ہمارا ادھر اسامہ ایڈوکیشن اکیڈمی ایک سکول تھا اس کے بعد میری اسلامباد میں تھی مارگلہ مارڈل سکول نام تھا اس کا پھر اس کے بعد میری ایف ایسی وغیرہ جو پنجاب کالیج سے تھی وہ بھی راولپنڈی مارڈل ٹاؤن میں کمرشل مارکل جبوتے کی طرف جاتے ہیں جی بالکل وہ تو وہ تو ہمارا اچھا ریاض جبوتی صاحب سے ریاض جبوتی صاحب سے ہماری بات ہوئی تو اس دن بھی تو میں نے زوربہ کا پسند کرتے ہیں اے بڑے بے کل آپ نے بنے دے میں کہا اچھا دیکھے ایسے چلیں ان کا بھی بہت شکریہ آپ کا بھی بہت شکریہ اچھا یہ 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 بتائیے گا کہ کونسا کھیل پسند ہے کھیل سر میں موسٹلی بیڈمنٹن کو زیادہ پسند کرتا ہوں فوٹبال کو بھی زیادہ پسند کرتا تھا لیکن تھوڑا انجری کی وجہ سے اب وہ نہیں کھیلتا فوٹبال نہیں کھیلتے اے نہیں فوٹبال کرکٹ نہیں کھیلا کرکٹ شروع میں کھیلا خان کی وجہ سے کہہ سکتے آپ لیکن جب سے چائنہ گئے ہیں تو وہاں کرکٹ کا کوئی انوائرمنٹ ہے نہیں اچھا چائنہ والی کرکٹ کیوں نہیں کھیلتے ہیں ہمیں فضول کرکٹ میں لگایا ہوئے سر چائنہ والے باقی گیمز میں بہت آگئے ہیں ٹیبل ٹینس ہوگی بیڈمنٹن ہوگی باسکٹ بال ہوگی تو وہ ان کو زیادہ پرفر کرتے ہیں ناظرین ڈاکٹ صاحب سے ہماری بات چل رہی ہے اور ہم کیونکہ یہاں پہ موجود ہیں جہاں کے پنچ کے ہیرے ہم نے ڈونڈے ہیں تو یہ ہیرہ جو ہے بنایا کس نے ہے اس کے پیچھے ایک بہت بڑی کہانی ہے ایک بہت بڑی محنت ہے ایک 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 یوں سمجھ لیں کہ ایک بہت بڑا چلا ہے یہ چلا کس نے کیا یہ چلا کرتا ہے جی باپ ہمارے ہمارے جو کشمیر کے اور خاص کے کہ پنچ کے جو باپ ہیں آپ یقین کریں کہ عرب کے سہرہ میں یوں 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 کر کے ریت چھانتے ہیں بیچ میں سے ٹھپے گرتے ہیں جو ہوتے ہیں ان کے جنار چھنار وہ گٹھے کر کے یہاں بیٹھے ہیں اور ہاں یہاں ہم کرتے ہیں عیاشی ہمارے پاس موجود ہیں جی ڈاکٹر صاحب کے ابو جی اسلام علیکم جا چاہتے ہیں مالیکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مقبرت کیسے ہیں آپ الحمدللہ اچھے یہ بتائیے گا کہ کتنا عرصہ آپ نے بہرونے ممالک میں گزا رہے ہیں میں نے تقریب میں اٹھتیس ساتھ نکال گیا اٹھتیس ساتھ کون سے ملک میں اے امان صلی اللہ اچھے وہاں پہ آپ جو آپ کاروبار کرتے تھے یا نوکری میں نوکری کرتا ہوں کس والی کمپنی اچھے یہ یہ بتائیں عربی آتی ہے جی کوئی تھوڑی بہت آتی اچھے مسال کے طور پہ اگر عربی میں ہم ہم آپ سے پوچھے کیفہ حالک زین الحمدللہ کوئی آگے نہیں یہ بتائیں کہ آپ کو بتا تھا کچھ اندازت تھا کہ یہ جو سوہل ایمن صاحب ہیں یہ آگے چل کے تو ڈاکٹر بھی بن جائیں گے انشاءاللہ وہ میری کوشش تھی میں مجھے تعلیم نہیں ہے میرے پاس تعلیم نہیں ہے میری خواہش تھی کہ میرے تینوں گیٹے ماشاءاللہ اچھی مجھے آپ کی تعلیم کیوں مطلب کیا تھا وہاں پہ بہت سا گلہ جانا پڑتا تھا بہت سا گلہ نہیں جانا پڑتا تھا لیکن کہ میرا اچھا ہمارے بھائیس آ رہا ہی تقریباً اس زمانے کے افے افے پاس پرانی بات ہے نا وہاں پہ تو سکول بھی نہیں ہوتے تھے آج سکول نہیں ہوتے تھے لیکن بس کمیونی تھی لیکن خود بس اچھا آپ کتنا عرصہ لگایا آپ نے ہاں پہ باہر جو ہے ٹھتی سالے تھا اچھا آپ ڈاکٹر صاحب جب آپ ڈاکٹر بن گئے ہیں تو ماشاءاللہ اب آپ ان کو ڈاکٹر صاحب سے ڈاکٹر ہیں لیکن آپ کے لیے تو وہی بچہ ہے جو آئیسے والدین کے لیے تو ہوئی ہے اور میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ آپ کو اللہ تعالی یہاں تک پہنچایا ہے تو آپ نکالنے والا ڈاکٹر نہیں بننا بلکہ جو نادار ہیں غریب ہیں ان کم سادہ کرنا تھوڑی مدد کرنا یہی بات صحیح بات اچھا آپ نے جب باہر آپ گئے تو جب آپ وہاں پہ کرتے تھے کتنی آپ جب پہلی دفعہ گئے تو کتنی تنخواہ لی تھی وہ پہلی دفعہ اس وقت کچھ نہیں تنخواہ دی تھی اس وقت کتنی ہوئی ہوگی تکریم سو سو ریال تو جب آخری لی تھی وہ کتنی تھی آخری تکریم آخری میں ملا ہوا تھا وہاں میں اپنا وہ پرائیویٹ لوگ بھی یہ ٹھنڈے ہو گئے را دوسرا یہ بھی بیٹھتا تھا اور تکریم ساڑھے تین سو تک تھی ناظرین ساڑھے تین سو جو اومان کا ہے نا یہ کوئی ساڑھے تین سو نہیں یہ بہت ہوتے ہیں تو ناظرین یہ یہ بات جو ہے نا وہ چاچو سے پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ اٹھتیس سال زندگی کے یعنی کہ ابھی ان کی عمر اور دوسری بات یہ ہے میں کبھی غیر کانونی کام نہیں کیا ہمارے سوارت سوارت بھی ایسا کام نہیں کرتا تھے بلوچی لوگ مجھے کہتے تھے تم پیسہ ہمیں دو اور تم کو پیدا ملے گا یہ کیا کرتا ہے لیکن میں نے ان کو نہیں دیا اب کتنی عمر ہے آپ کی اب میں میری سکسٹی فائف سے تقریب سکسٹی فائف تو اب اٹھتیس سال انہوں نے آدھی زندگی انہوں نے پردیس میں اپنے بچوں کے مستقل کی آدھی سے زیادہ آدھی سے زیادہ جو ہے پردیس میں انہوں نے اپنے بچوں کے لیے اپنے بچوں کے مستقل کی پاکستان سے کچھ نہیں کہتے ہیں جیسے کہ چاچو نے بولا آپ کے والد مطرم لوگ کہ چمڑی نہیں اتار نہیں تو اتاریں گے نہیں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جتنا خدمت خلق ہو سکے اس کو کریں گے انشاءاللہ خدمت خلق ہو سکے کریں گے چائنیز میں کہیں یہ وہ پانچو دوشہ ہوا ہی گا ہوئے پانچو دا اور پشتو میں بھی کہیں پشتو میں کہیں یہ پشتو کے طرح سے سکے مطلب چائنیز میں بھٹان بھی ہوتے ہیں نہیں ایچلی میرے جو فرنڈز ہیں موسٹلی وہ کے پی کے سے ہیں اور بلوشتان سے ہیں وہاں بھی چائنیز میں وہاں بھی اور پہلے بھی کالج وغیرہ میں تو اس وجہ سے جو نہیں محولت کے ساتھ یہ پتائیں بچوں والا سوال ہے آپ کو امی زیادہ اچھے لگتے ہیں کہ ابا ایک تو زیادہ ہوتا ہے نہیں دونوں ہی نہیں ہم تو بیٹے ہی ہیں تو اس لیے ہمارا دونوں کی طرف زیادہ ہے یہ ہماری بیٹی بھی ہے یہ اچھی بات ہے یہ بیٹی بھی ہے اور یہ بیٹا بھی ہے بیٹی والے کام بھی اس نے کیا ماں کے ساتھ مسعادہ پورا کیا ماشی اللہ بیٹنوں پر بڑا رہے تھے تو وہ پروس سے پوچھا انہوں نے کہ وہ آپ کا نوکر جو تھا وہ تو نوکر جی جی انہوں نے بیٹا تھا نہیں اس کو اب نوکر کہیں یا جو بھی کہیں بیٹا والدین کا نوکر ہی ہوتا ہے اور جب جو کام کرے اور یہ تو مرے خیال آپ کے لیے یہ سب سے بڑا میڈرل ہے کہ کسی نے کہا کہ یار وہ اتنا کام کرتا ہے یار وہ تو نوکر ہی رکھا ہوگا بس یہ اللہ کا کرم اب میں ویسے میں ایک بات بتاؤ آپ کیونکہ حافظ بھی ہیں آپ ڈاکٹر بھی ہیں مجھے یقین ہے کہ آپ کو ماں باپ کی دعائیں بھی ہیں جو آپ یہاں پہ ہیں اب بالکل کوئی شک نہیں ہے ہماری کیا ایسیت ہے ہم نے ایزا کیا کیا ہے کہ ہم کسی مقام پر پہنچتے صرف ماں باپ کی دعائیں اور بھائیوں کی سپورٹ کبھی کبھی صبح ہمیں اٹھا بھی لیتا ہے بھائیوں کی سپورٹ ہے ماں باپ کی دعائیوں کی ہم تک کس ہو جاتے تھے تو پھر کس صبح سیری کے ٹیم مردو آزان کے ٹیم اٹھا لیتا ہے ناظرین ڈاکٹر سوہیل ایمن صاحب پنچ کے ہیرے ہمارے پاس موجود ہیں ایک اور بہت خاص شخصیت جب یہ حافظ بنے چلے ہوں گے جب یہ ڈاکٹر بنے چلے ہوں گے تو ایک ایسی ہستی ضرور ہوئی ایک ہستی ایسی ہوئی ہوگی جو ہاتھ تو پتہ نہیں اٹھاتی تھی یا نہیں لیکن دوبھٹا یوں ضرور کیا ہوگا کہ میرے بیٹے حکامیاب کرنا ناظرین ہمارے ساتھ ڈاکٹر سویلیمن صاحب کی امی جان بھی موجود ہیں امی جان اسلام علیکم والیکم اچھا یہ بتائیں کہ آپ کے جو بیٹے ڈاکٹر صاحب ہیں یہ بچپن میں شرارتی ہوتے تھے یا کوئی بڑے مزز سے ہوتے تھے یہ بہت مزز تھا اسے کبھی کوئی ایسی شرارت نہیں کی باقی بیٹے زیادہ شرارتی تھے باقی بھی کوئی اتنا زیادہ شرارتی نہیں تھے اللہ کا شکر ہے پینوں بہتر ہی رہے ہیں اچھا تو درمیان والا تھوڑا تیز زیادہ ہے وہ تو ہی بڑا تیز ناظرین تیز چھوڑی ہے وہ تیز چلنے والا تیز مطلب بہرباد میں پیل کرنے والا وہ تھا اچھا یہ شروع سے یہ مزز تھا کوئی شرارت کچھ نہیں ہوئے اس کی طرف سے اچھا اچھا یہ یہ بتائیں کہ جب یہ کرونا آیا تو یہ کی کوئی چائنہ میں تھے ہم لوگ ہی در تھے بڑا وہ ڈھر لگ رہا تھا تو کیا کہتے ہیں تب آپ بنیں بہت دیریوں میں دعا کی تو دیکھیں آج ہم سب موجود ہیں اور آپ کی دعا جو ہے وہ قبول ہوئی ہے تو اچھا یہ بتائیں کہ آپ کو ان کا ڈاکٹر ہونا زیادہ پسند ہے کہ حافظ ہونا زیادہ ہے حافظ ہونا زیادہ ہے آئے 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 کیا بات ہے یہ دیکھیں میں نے کہا تو امی کی دعایں آپ کے ساتھ اچھا کیا کہیں گے اپنے بیٹے کے لیے کوئی نصیت کرنا چاہیں گے آج میں اپنے بیٹے کو یہ کہوں گی کہ باقی داکٹروں کی طرح آپ ہیں خال اتارنے والے نبالنے ہر غریب کا ہر آدمی کا خیار رکھنا کہ یہ میرے ملک کے لوگ ہیں ان کے خدمت کر رہا بس میرے آج یہ سوال آپ نے بیٹے سے واہ واہ اچھا آپ بھی سکول میں گئے جی میں بھی گئے اچھا کتنا پڑھیں اچھا میڈل کیا اچھا میڈل کیا تب کا میڈل جو ہے نا وہ ہمارے ہاں افے بی اے کے قریب قریب ہوتا تھا جب امی جان نے کیا ہوگا تو آج کل تو تب تو پڑھا اچھا ہوتا تھا اب تو کچھ سسٹم ہی بڑا ہو گیا وہ سارے کتابیں آگئیں ہیں بستی بڑے وزنی ہو گئیں اچھا جو آپ کے بیٹا جی ہیں ڈاکٹر بن گئے ہیں تو اب یہ چائنہ واپس جائیں گے تو یہ جب چائنہ سے فون شون کرتے ہیں تو وہاں کوئی چائنی وائنی تو نہیں بولتے کہ بہت نہیں بلتے ہیں میرے ساتھ پاڑی میں بات کرتا ہے اللہ کا شکر ہے اہر بات سمجھاتا ہے ہم یہ ہے وہ ہے ہر چیز مجھے سمجھاتا ہے کوئی چائنی میں کوئی اردو میں کوئی انگلیش میں سب زبانیں اس کو آتی ہیں میرے ساتھ میرے بیٹے نے پاڑی میں بات ڈر صاحب پاڑی ویچ کوئی لوگ ہیں اپنے سب پیغام دیو بس چیز سارے کی یہ پیغام دا کہ بس آپ اچھی اتفاق محبت پیار کرنے رہا ہے اتفاق پیار محبت کے ساتھ رہیں اور دوسرا جو ہے تو اپنے کھانے پینے کا ڈائیٹ کا بہت زیادہ خیال رکھیں کیونکہ جب سے میں یہاں آیا ہوں تو میں نے دیکھا ہے کہ بہت ساری بیماریاں جو کومن ہیں یہاں پہ موسلی اس وجہ سے ہیں کہ ہماری ڈائیٹ جو ہے نا ہماری جو ڈیلی روٹین ہے وہ ٹھیک نہیں ہے وہ ٹھیک اچھی نہیں ہے تو اگر جتنا ہم اپنی ڈائیٹ کا اپنی ڈیلی روٹین کا خیال رکھیں گے اتنا ہم ان بیماریوں سے دور رہیں گے مطلب روٹین میں زیادہ کھانے چاہیے نہیں کہ مطلب میں کاٹھ کھانے چاہیے نہیں نہیں سر حدیث میں بھی آتا ہے کہ تھوڑی سی بھوک رہتی ہو تو آپ مطلب تھوڑی سی ایک روٹین کی بھوک رہتی ہو نا تو انہیں مطلب روٹین دس روٹین کھانا ہے اور نو کھائے چھوڑے تھا پھر کے فرق پیر نو دس تھا نہیں کھانے چاہیے نہیں ہے وہ زیادہ ہو چھوڑے ہوں چاہ جی دوسرا سرے دیکھ ساب کتنی روٹیوں کھانے ہیں اے 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 جنہ 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 چائنہ موڑی گل ہے ہے نہا چائنہ موڑی گل ہے نہا کبھے گل جنہ چائنہ میری دو دن بعد فلائٹ ہے دو دن کے بعد جی واپس جائیں گے چائنہ اور پھر ہمارے یہ پیارے سے دو جائیں وہ چائنہ پہنچھ گی اچھا آپ کی اب عمر کتنی ہے جی میری اٹھائیس سال تو جب ڈاکٹر بنے تیجھ تب کتنی تھی تقریباً ستائیس اٹھائیس کے بیچ کوئی تنیس سو سالے تو نے شروع کری شوڑے سے کہی تھے ڈاکٹر بننے ہی تاہوی بھائی لگیا سر اس لیے کہ ساتھ سپیشلیزیشن بھی کیا نا ایم ایس کیا تو تھوڑا ٹائم زیادہ لگ گیا اب اٹھائیس سال ہو گئی ہے اٹھائیس سال میں ناظرین ڈاکٹر بھی بن گئے اور حافظ بھی بن گئے پونچ کی دھرتی پونچ کی آبو ہوا اتنی اچھی ہے اچھے یہ بتائیں کہ جب آپ نے مینڈک کا اپریشن کیا تو آپ بیرے نہیں ہیں نہیں سر میں تو بہت مینڈک سے بڑا دھرتا تھا وہ تو بہت زیادہ پرانی بات ہوگی ہے میں نے جو ایم ایس کیا جنرل سجری میں اس میں انسانوں کی کرتے ہیں دھر نہیں لگتا نہیں الحمدللہ ٹھیک ہو گئے دل پتھر کا ہوا ہوتا ہے ایسا نہیں ہے دل تو پتھر کا نہیں ہے لیکن جب آپ ہم کوئی بڑا اپریشن کریں چھوٹے تو جو لوگ ہیں جو بڑا اپریشن ہوتا ہے جیسے ہارٹ کا ہے یا میدے میں کوئی چیز آگئے یا کچھ جیس طرح بڑا اپریشن ہوتا ہے تو ایک آدمی کی زندگی جو ہے وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے ذرا سی غلطی جو ہے وہ کچھ بھی کر سکتی ہے تو پھلا سا تو دھر تو ہوتا ہوگا نہیں سر اگر وہ دھر کو ساتھ رکھیں گے نا تو پھر وہ ہم already اس patient کی زندگی compromise کر دیں گے اس لئے ڈر کو پیچھے رکھ کے ہم نے صرف اس حصے کو دیکھنا ہے جو ہمارے سامنے ہیں اس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے وہ کوئی feelings یا کوئی ڈر کوئی چیز ایسی چیز لے کے آئیں گے تو بڑا کوئی آخری پیغام اور جانا چاہتے ہیں بس آخری پیغام یہی ہے کہ پیار محبت کے ساتھ رہیں اور صحت کا خیال رکھیں ڈائیٹ کا خیال کریں ڈائیٹ کا خیال رکھیں اور اس کے علاوہ ایک چھوٹی سی بات یہ ہے کہ کیونکہ ابھی میں واپسی جا رہا ہوں تو میرے والدین کی بڑی خواہش ہے کہ میں اپنے لوگوں کے لئے کچھ کر سکوں تو اس کے لئے میں ابھی جو میری capacity میں ہے وہ میں اس کے لئے ایک social media کا ایک platform بنا رہا ہوں جس میں جو کہ صرف جنرل میں تو خود جنرل سرجن ہوں اس کے علاوہ بھی میرے فرنڈ سلکل میں ہیں جتنے بھی specialist ہیں جتنے بھی doctors ہیں کوئی physicians بہر آئے ہیں ان کو بھی میٹ کروں گا اور free of cost کسی کو کوئی بھی suggestion لینی ہوگی اس social media platform پر تو وہ anytime جو ہم سے consult کر سکتے ہیں اب وہ شکریہ جی پنچ کے ہیرے اور پنچ میں شاید ہی کوئی ایسی جو ہے وہ بہت کم جگہیں ایسی ہیں جہاں ڈاکٹر بھی ہو حافظ بھی ہو عمر بھی اٹھائیس سال ہو اور سرجن ڈاکٹر یہ عزاز ہمارے پنچ کو ہی حاصل ہے پنچ کیا پورے کشمیر کی آبو ہوا ایسی ہے کہ ہم اعلیٰ نسل کے ذہین ترین لوگ پیدا کرتے ہیں اور اللہ رب العزت ہمارے لوگوں کو راستے بھی دے اور راستے بھی دکھائے تاکہ یہ لوگ ملک کی دنیا میں ترقی کر سکے اپنے مزمان حارون کیانی کو اب دیجئے جیز اگلی پوگر میں پھر آزر ہوں گے اللہ حافظ